موسیقی جب تک دنیا قائم رہے گی وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے مگر اس کا کام جو ہے وہ رہتی دنیا تک ہر شخص سانس لیتا ہے جو دیکھتا رہے گا کس قدر اندہ اور کس قدر عالی آرٹس تھا وہ میرے تو خیر بچوں جیسا تھا مجھے پہلی دفعہ سیونٹی سکس میں ملا نائنٹین سیونٹی سکس ہاں میں کھیل کرنے گیا کراچی آدم جی سائنس کالج ہال میں میرا کھیل تھا جو پندرہ دن چلا میں پتلون اور نوکری میں نے اس کھیل میں موین اختر کو انٹریڈیوز کیا از این آرٹس اس کا یہ پہلا سٹیج پلے تھا ملک نوکھا کو کیا اور کراچی کے آرٹس جمشید انساری تھا اور واقعی ٹیم جو تھی وہ تھیٹر کے آرٹس تھے تو ایک بچہ بچہ ہی کہوں گا اس کو کام عمر لڑکا میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ ڈارٹس آپ میں آپ کا یہ کھیل دیکھنا چاہتا ہوں میں نے پانچ روپے کی ٹکٹ خریدی ہے میں کہا بیٹا آپ کیا کرتے ہو کہ میں ون ڈے کرتا ہوں کبھی کبھی تو ہمارے میں کہاں کراچی میں تو ون ڈے ہی ہوتا ہے کھیل مگر ہم پندرہ دن کریں گے یہاں پہ پندرہ روز میں پتون اور نوکری آدم جی سائنس کارلیج ہال میں کیا تو عمر روز آتے تھے میرے پاس بیٹھتے تھے وہ ماشاءاللہ اس قدر ابزرور تھا اچھا اور اس قدر ذہین تھا اس نے ہمیں دیکھا جیسے ہم کام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر موین بڑا اپریشیٹ ہوا اس کھیل میں کیونکہ عمر وہاں کام نہیں کر رہے تھے موین کا پہلا کھیل تھا ملکہ نوکہ کا پہلا کھیل تھا پھلیا کا سولجر تھے باقی تھیٹر کے آکٹرز تھے پھر موین نے ایک یعنی لگتار کھیل کرنے شروع کر دیئے اور ان چھے سات یعنی سٹیج کے ڈراموں میں ہر ڈرامے میں عمر ہوتے تھے پہلے چار پانچ سال جو عمر نے تھیٹر کیے موین کے ساتھ اور باقی دوستوں کے یعنی آرٹسٹوں کے ساتھ تو ان پانچ سالوں میں اللہ نے اس کا نام اس قدر پاپولر کر دیا اس قدر لوگوں نے پسند کیا اسے کہ عام طور پہ آرٹسٹ جو ہے یہ پچاس برس میں بھی اتنا پاپولر یا اتنا مضبوط آرٹسٹ نہیں ہوتا جتنا کہ عمر پانچ سالوں میں ہو گیا پھر اللہ کا فضل ہے جہاں اس کا نام ہوتا تھا لوگ ایڈوانس بوکنگ کراتے تھے اور وہ حال جو ہے وہ فوراں بھر جائے کرتا تھا بڑے پیسے کمائے لوگوں نے عمر کو کاسٹ کر کے عمر خود لکھتے تھے خود ہی ڈریکٹ کرتے تھے اور پھر کام جیسا کرتا تھا ویسا آئے تک کسی نے کام تو نہیں کیا کراچی کی مقبولیت کے بعد عمر نے ایک دن سوچا کہ میں لاہور جا کے تھیٹر بنا ہوں یہاں آگے اس نے لاہور تھیٹر شروع کیا جتنی یعنی سہولتیں اس کو ملیں میرا نہیں خیال کسی اور آرٹسٹ کو ملتی اس نے بہت اچھا تھیٹر یہاں پہ کیا بڑے آرٹسٹ انٹڈیوز کیے اس نے اپنے تھیٹر میں اور ہمارے تو بلکل بچوں جیسا تھا میرا تو خیر بیٹا تھا میرے ساتھ تو اس کی جذباتی وابستگی تھی اور بہت پیار تھا میرے ساتھ اور مجھے بھی اس سے اس قدر پیار تھا کمال کا آرٹسٹ تھا بڑا اندہ انسان تھا اور پروفیشنل آدمی تھا بلکل یعنی کس قدر وہ بیند کرتا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا بڑا کمال کا آرٹسٹ تھا اور یہ سارا کچھ من جانب اللہ ہوتا ہے اللہ کے ہاتھ میں مقدر ہوتا ہے اللہ نے لکھا ہی ہوا اس طرح تھا کومیڈی ورڈ کے سر ڈان بریڈمن کومیڈی لیجنڈ اور اصلی بین الاقوامی شورت یافتہ پاکستانی آرٹسٹ عمر شریف السلام علیکم عمر شریف صاحب والے کو اسلام دار صاحب میرا سلام قبول کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو سہت نسی دے بہت آپ نے اونر کیا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں آن لائن لیا میں بہت مشکور ہوں آپ کا اس قابل نہیں ہوں کہ آپ جیسی بڑی شخصیت کے سامنے میں بات بھی کر سکوں کیونکہ آپ اتنے سینئر ہیں اور اتنے کچھ ہم نے آپ سے سیکھا ہے تو بہت بہت میں مشکور ہوں آپ کا اس پذیرائی پر عمر بھائی آپ ڈارلنگ آپ سے چند فاس فاور سوال کرے گا چل بھی ڈارلنگ تیار ہو جا میرے عمر شریف کو سہت کے ساتھ عمر خزرتہ فرما میرے مولا تاکہ وہ انسانوں میں اسی طرح خوشیاں بکھیر سکے میں بھی سنا اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے ڈارلنگ تیارلنگ ہور لمبی عمر اتا فرما انی لمبی عمر کر دے انی لمبی عمر کر دے کہ لوکینا نو ڈارلنگ تیارلنگ موٹر وے زیادہ سمجھنے اللہ میرے عمر شریف صاحب میں ذاتی طور پہ آپ کا بڑا شکر گزار ہوں آپ کا بہت شکریہ خادم آپ کے میں آپ کا خادم ہوں میں ہمیشہ میں نے کہا ہے ڈارلنگ بھائی میں نے کبھی آپ کے سامنے نہ آنکھ اٹھانی نہ زبان کھلنی تو آج آپ نے بات کرنے کا موقع دے دیا اترائیز میں ہمیشہ آپ کی دل سے بائی ہارڈ میں ام یور فین لہور کے ساتھ ساتھ اس نے ریکارڈنگ شروع کر دی اور جو کراچی سے بھی یعنی کانٹینیوشن میں تھی یہ جو ویڈیو ٹائپ چیز ہوتی ہے تو یہ جب ہندوستان میں کوئی نئی فلم لگتی تھی تو عمر کا ڈراما اگر چلا جاتا تھا تو لوگ زیادہ عمر کا کھیل دیکھتے تھے دو ایک دفعے عمر بھی گئے ان کے بڑے فنکشن میں زی ایوارڈ میں گئے اور فلم فیر ایوارڈ ٹائپ جو بھی وہاں پہ ایوارڈ ہوتے ہیں بہت گیترنگ ہوتی ہے سارے پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں مگر عمر کو بہت پسند کرتے تھے بہت متنکاابی بہت مجھے جو چل ایوارڈ بہت مجھے цیہ Covid ㅋㅋ من طور پر جو بدو جیسے من طور پر صح Mont بہت پاپولر تھے وہ ہندوستان میں بھی اور یہ پہلا آٹسٹان جو پاکستان میں رہتے ہوئے ہندوستان میں بہت جانا جاتا تھا اس نے پاکستان نہیں چھوڑنا چاہا اور نہ اس نے چھوڑا پاکستانی پکا پاکستانی تھا اور یہاں سے بیٹھ کے وہ انڈین انڈسٹری کو کانکر کرتا تھا لاہور میں جب وہ تھے عمر تو پھر فلموں میں بھی اس کی یعنی شوٹنگز جو تھیں ان کا بھی ٹائم بہت کم ملتا تھا اس کو مگر وہ بائیس تئیس فلموں میں کام کرتا رہا اور بہت کام کیا اور فلم میں بھی بڑا مقبول تھا خود بھی دو ایک فلمیں بنائیں اس نے اور بہت کامیاب ہوا فلم میں بھی پھر اسلام آدھ میں چلا گیا پھر بہار جب جاتا تھا کبھی یو اے چلا گیا کبھی پرشن گلف چلا گیا کبھی یورپ چلا گیا کبھی انگلینڈ چلا گیا کئی امریکہ گیا کبھی کینیڈا گیا پوری دنیا میں جاتا تھا جہاں جہاں اردو بولنے والے پنجابی بولنے والے تھے وہ اس کو اس طرح مانتے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس قدر پاپولر تھا اس قدر فین فالوینگ تھی اس کی کہ آج تک ایسے کسی آرٹس کی نہیں امر نے یعنی بہت تھوڑے عرصے میں بہت بڑا دام بنایا یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے اور پھر بہت پیارا آدمی یوں تھا کہ جو اپنے یونیس تھے ان کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا اور ان کو بھی ساتھ لے کے چلتا تھا ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا اور کمزور آدمی کا تو ویسے ہی وہ یعنی ووٹ ہوتا تھا جب الطاب بھائی نے انہیں ایڈوائزر لیا تو گاڑی بھی ملی سرکاری طور پہ تو مجھے کہنے لگا ابا سب سے پہلے آپ کا قدم اس میں پڑے گا تو اس میں برکت ہوگی پہلے آپ بیٹھیں پھر میں بیٹھوں گا اور جب جب میں تو بھی کراچی جاتا تھا تو مجھے اس گاڑی میں لے کے گھومتا تھا کہ آپ کا کیونکہ پہلا قدم پڑا تھا اس گاڑی میں اس لئے میرے لئے بڑی بابرکت ہے اور ہر عید پہ اس نے کھیل اپنا کرنا ہوتا تھا اور جب پڑیوسر کرتا تھا اپنا کھیل تو سب سے پہلے مجھے کہتا تھا ابا یہ عید پھر آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ آ کرنی ہے بہت نہیں کتنی عیدیں کی ہیں میں نے اس کے ساتھ بڑے پیسے کماتا تھا اور اسی طرح بانٹتا تھا یہ اس کی عادت تھی کہ وہ بڑی مدد کرتا تھا بہت ایسے گھر تھے جہاں ان آرٹسٹوں کو وہ دیکھتا بھی تھا اور ان کا دھیان بھی رکھتا تھا عمر نے آج تک کسی کا دلی دکھایا زیادہ یعنی اس کی کوشش ہوتی تھی کہ کمزور آدمی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں تاکہ وہ اور مضبوط ہو جائے کیونکہ خود اللہ نے اس کو بڑا مضبوط کیا ہوا تھا اور جو لوگ پچاس پچپن برس تک ایسا یعنی انجوئی نہیں کر سکے شو بیز کو جتنا عمر نے بہت کم عرصے میں خود کو اس میں رہتے ہوئے انجوئی کیا اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو سبر دے اللہ تعالیٰ اس کی بیلونگنگ جو ہے وہ اسی طرح اس کے لئے سوچتی رہے اس کے لئے دعا کرتی رہے میری آپ سے درخواست ہے کہ جو آپ اس کے چانے والے ہو جو اس کے فین ہو اس کی مقشش کے لئے اس کی مغفرت کے لئے ضرور دعا کیا کرو اللہ آپ کو جزا دے گا لیکن میں جہاں بھی ہوں میرا دل جو ہے وہ پورے پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے آپ کے ساتھ بھی میرا دل دھڑکتا ہے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے پلیس